اس موڈیول میں ہم بات کرتے ہیں ان ڈیفیکٹس کی جو بڑی کومن ہیں بیسے تو آئی ریلیٹڈ درہ سو منی ڈیزیززز اس کی اوپر بہت موٹی موٹی کتابیں لے کی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ہم بہت چند ڈیزیزززز کا جو زیادہ کومن ہیں ان کا ذکر کرتے جس کے اندر میوپیا میوپیا کا دوسرا نام نیر سائٹڈ نیس بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نزدیک کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے اسی طرح ہائپر ہائپر اوپیا یہ وہ ہے کہ ہم دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں نزدیک کی نہیں دیکھ سکتے اور اس کے علاوہ اسٹیگمیٹیزم ہے جو کہ کومن آئی ڈیفیکٹس ہیں دی آر آفن کارڈ ریفریکٹیو ایرر کے اور آئی اس میں کورنیا اور آئی کے ریلیٹڈ سوری لینز کے ریلیٹڈ کچھ ڈیفیکٹس ہیں ابنمالیٹیز ہیں اور اس کے علاوہ کیٹریکٹ ہے اور دن گلاکوما تو ان پانچوں جو کہ which are frequently you can say diseases ہیں which are related to the eye now the near sightedness اور میوپیا now this is a vn condition in where the close objects are seen clearly but objects farther away they appear blurred اور اس کی وجہ دیکھتے ہیں diagrammatically کہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے اسی طرح میپیہ میپیہ ہے کہ وہ ایک اے پر اپی ہوئی سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے ہیر بھی اور ایک ایسے توہ درچائی ہے کہ کبھی کبھی کیا میں دونی میں اگر میں توڑی ہے اور بہر اینٹ آنے پر ایکبار پر اپی ہوگی ہے یہ بلکل اس کی اپوزیت ہے یہ بلکل آنے پر اپی ہو گئی ہے سی پہلی ہے اور یہ ہے وہ یا کیوں کیا ہے کیونکہ یہ جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اندر دیکھا کہ یہ شورٹ سائٹڈنس شورٹ سائٹڈنس کا ذکر ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیف دیزہ اوبجیکٹ تو وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ صحیح طور پر ریٹینا کی اوپر فوکس نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے ہی فوکس ہو گیا اور جس کی وجہ سے یہ کیونکہ یہ پارٹ ہے فوویا اور یہ امیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فوویا سے فرنٹ پر اور کافی آگے بن جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے ہم صحیح طور پر دیکھ نہیں سکیں گے اور اس کا علاج کیا ہے کہ ہم یہ بائی کونویکس لینز لگاتے ہیں بائی کونویکس لینز لگاتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ جو امیج ہے وہ صحیح ریٹینا کی اوپر پڑے گا اور یہ کنڈیشن میوپی ہے یہ اس کا علاج ہے یہ اس کا علاج ہے ہم ایسے لینزز استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس امیج کو صحیح طور پر ریٹینا کے اوپر یا فوویا کے اوپر بناتے ہیں یہ ہے ہائپروپیا جس میں کیا ہے کہ امیج وہ اس بیانڈ ریٹینا ریٹینا کے بیانڈ بنتا ہے اور اس کو ہم نے واپس لانا ہے واپس لانے کے لیے یہ یہ لینز یہ لینز بائی کونویکس لینز یہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صحیح طور پر ریٹینا کے اوپر صحیح طور پر آئے گا which is called ہائپروپیا یہ جو سپیکٹس لگاتے ہیں یا اینک لگاتے ہیں اینک کی ضرورت پر جاتی ہے یا اول ڈیج میں خاص طور پر تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو لینز کی ایڈجسمنٹ یا اس کی سلیری مسلز یا اس کی جو مسلز ہیں they do not work properly یا پھر بال جو آئی بال ہے وہ تھوڑا سا اب لانگ ہو جاتا ہے تو یہ پھر یہ اسی میکینیکلی بائی دی بائی دی بائی دی ڈیفرنٹ ٹائپس اف سپیکس اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آئی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا نئی اینک لگانی ہوتی ہے تو وہ جو آپٹیشن ہے وہ مختلف لینزز ایڈجسٹ کرتا ہے اور ایلٹیمیٹلی ایک شارپ ایمیج کریئیٹ ہو جاتا ہے اور وہی اس کا نمبر اس میں بی یہ بہت بہت بڑی کمپلیکس سائنس ہے اور جیسے جیسے ہم صحیح طور پر دیکھنا چکر کر دیتے ہیں ناو نیکسٹ اس یہ تو ہم ذکر کر چکے فار سائٹڈنس اور ہائپروپیا اور میوپیا which is نیر سائٹڈنس اب اس کے بات اسٹیگمیتزم تو this is is a wean condition that causes blurred wean اور blurrness اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یا تو کرویچر of the lens وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے یا اس کی آوٹ لائن میں تھوڑی ویوی ہو گیا ہے اور جس کی ویسے صحیح مج نہیں بنے گا اور an irregular shaped cornea cornea جو ہے وہ اس کی بھی ایک complete بالکل uniform thickness ہونی چاہیے وہ بھی uniform thickness نہیں رہتی اور lens that prevents light from focusing properly on the retina تو یہ ہم دیکھ نہیں سکتے یا نزدیک یا نہ وہ دور دیکھ سکتے اور اس کی وجہ سے بھی آج یہی سمجھیں کہ یہ جو سلیری muscles ہیں وہ ایک طرف سے زیادہ contract کر جاتے ہیں دوسی طرح ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی جیسے اس lens کی shape وہ نہیں رہتی وہ تھوڑی سی D shape ہو جاتی ہے irregular ہو جاتی ہے تو اس کو ایک جیسا کرنے کے لیے then is treatment of laser radiation سے اب اس کے بعد ایک اور بڑی عام جو ڈیزیز ہے یا ڈیفیکٹ ہے آئی کا that is cataract cataract کیا ہے جیسے ہم موتی بھی کہتے ہیں سفید موتی ہے نام عام طور پر دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں تو this is condition when inner lens of the eye that becomes darkened اور تھوڑا سا اس کے اندر opacity آنی ہو جاتی اس کے اندر light pass نہیں کر پاتی there is some little bit obstruction consequently یہ real blurred ہو جاتی ہے تو ایسے میں یہ آج کل تو یہ ہی ہے کہ پورا lens ہی change کر دی رہتا ہے with a you can say operation کے ساتھ یہ میں surgery ہے بغیرہ تو یہ lens ہی بدل دی رہتا ہے اس کے اندر opacity کیوں ہوتی ہے یہ اب بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا لیکن عام طور پر old age میں یہ opacity آ جاتی ہے اب اس کے بعد ایک اور ہے glaucoma جیسے ہم kalamotia بھی کہتے ہیں تو this disease which damaged eye optic nerve یعنی جیسے کہتے ہیں visual disc کو وہ اس کے اندر disturbance سو جاتی ہے nerve cells they are damaged اور اگر یہ damage ہوگے تو اس کی recovery نہیں ہوتی اور یہ کیوں ہوتا ہے glaucoma یہ دراصل اس میں vitress humer کے اندر pressure develop ہو جاتا ہے اب اس pressure develop ہونے کی کیا وجہ ہے آگلی ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ دی آئی شوئنگ اس انٹرنل structure اور یہ اس پوائنٹ کی اوپر یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ویویول ڈسک اور اس کی اندر یہ چینجز اکر ان دی آپٹک نرو ان کونسیکوینٹلی یہ جو وی ان ہے وہ یوں سمجھیں جیسے کہتے ہیں تنل ہو جاتی یہ بلکل وہی چیز نظر آتی ہے جو بلکل آنکھ کے سامنے ہیں یعنی جو ایک ویول فیلڈ ہے وہ بہت نیرو ہوتے 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 ایک بلکل تنل بن جاتی ہے یہ گلوکما اور یہ گلوکما کی وجہ یہی ہے کہ ویٹرس ہیومر کے اندر ویٹرس ہیومر کے اندر دیویلپ پریشر اور یہ پریشر ہے جو کہ نیروز کو ڈیمیج کرتا رہتا شروع میں احساس نہیں ہوتا لیکن جب بہت زیادہ ایکیوٹ کنڈیشن آتی ہے تو پھر یہ پیشنٹ جو ہیں دیویلپ ٹوڈ ڈاکٹر لیکن وہاں پہ سوائے پریشر ریلیز کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے یا آئی ڈراپ سے یا کسی وجہ سے تو اس کا کوئی پرمننٹ علاج نہیں ہے جو کہ اب تک ڈیویلپ ہو چکا ہو یہاں پہ یہ کی بات ہے یہ کیا گیا یہ ہیلڈی آئی نورمل آئی جب یہ کیا اس میں دیکھ یہاں پہ اپیق ہے اور جب یہ پریشر ہو رہا ہے جس جہاں پہ نروز تو وہاں پہ ہی ہے جو نرو ڈیمیج ہوتی ہے اور اس نرو ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو صحیح طور پہ اس کا جو ایک نرو ہوتے ہوتے ایک ٹنل بن جاتا ہے تو یہ کومن ڈیزیز ہیں جو عام طور پہ دیکھنے میں آئی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہارجی سٹوڈنٹ ہمیں ان چیزوں کا بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو یہ جو کومن آئی ڈیفیکٹس جس کا ہم نے ذکر کیا یہ کومن آئی ڈیفیکٹس